دوستو اسلام علیکم میرے تمام سولہ ویزہ انکاری اور دوبارہ درخواست کے ویزے خطوط مختلف اعتراضات کے جواب میں لکھے جا رہے ہیں لہذا خط کی شروع کی انٹروڈکشن ایک جیسی ہے مگر ہر خط کی بیانبازی مختلف ہے لہذا آپ ان تمام خطوط کو ضرور پڑھیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم جیسے کہ ہر شخص اپنے فوٹو میں خوبصور نظر آنا چاہتا ہے یا جیسا کہ آپ اپنی سی وی میں بڑھ چر کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا ہر شعبے میں آپ کو ٹپٹ اپ طریقے سے سامنے آنا ہوتا ہے اسی طرح آپ اپنے ویزہ کورنگ لیٹر کو پوری طرح ثبوت کے ساتھ اپنے ویزے کے لیے پیش کرنا ہوگا اس میں کوئی بات ہرگز نہ لکھیں جس کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو کیونکہ یہ ویزہ فیسر سے آپ کی ڈریکٹ ملاقات نہیں ہوگی بلکہ آپ کے کورنگ لیٹر اور ویزہ کیس سے ہوگی اس طرح آپ کو ویزہ کورنگ لیٹر کی بیان بازی پرفیشنل طریقے سے کرنی ہوگی آپ کا ویزے پروگرام با مقصد ہونا چاہیے ویزہ اپلیکیشن میں عام طور پر یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ ویزہ اپلائی کرنے والا اپنے ملک میں واپس نہیں جائے گا لہٰذا آپ نے ویزہ کیسے بیان کرنے سے آپ کا ویزہ کیس بہت مضبوط ہو جائے گا اور آپ ویزہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ ایک دفعہ کسی ویسٹرن ورلڈ کا چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو ہندہ ویزہ لینے میں ویزہ افیسر فراغ دلی سے کام لے گا آپ ویزہ کسی سمجھ دار کنسرٹن کے مشورہ کرنے کے بغیر اپلائی نہ کریں ورنہ ایک دفعہ غلط انفارمیشن چلی گئی تو آپ کا ویزہ ریفیوز ہو جائے گا اور آپ کا بائیو ڈاٹا کمپورٹر کا حصہ بن جائے گا اور ہندہ ویزہ لینے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ ہماری ویزہ کورنگ لیٹر کی ویڈیو ہنیمون ٹمپلیٹ ون ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون کون سے پوائنٹ اور کون کون سے کاغذہ ضروری ہیں اب ہم چلتے ہیں ویزہ کورنگ لیٹر کی طرف جو انگلیش میں لکھا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی